نحمد و نسلی و نسلیم علیہ رسول نبی جل کریم برکاتہ شمس الدین اجتاری صدام صلی اللہ علیہ رسول نبی جل کریم ذمہ دار مجلس رابطہ بالعلماء ہند اور دعوت اسلامی کے دیگر ذمہ داران نے یہ افسوسناک خبر دی کہ آپ صاحبان کے والد محترم پیر طریقت شہر نیفر خلیفہ حضور سید العلماء و حسن العلماء حضرت علماء مولانا مفتی جائش محمد برکاتہ صاحب گردے کے مرض میں مرتلا رہ کر اٹھائیس ربیل اول شریف چودہ و اکتالیس سنجری کو بمبئی میں انتقال فرما گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں آپ صاحبان سے اور حضرت کے بھائیوں جناب شعیب صاحب پروفیشن جناب محمد الرحمن ڈاکٹر جناب عزیز صاحب اور جناب حافظ حسین صاحب سے نیز محمد عارف مصباہی عزاری مولانا محمد ساجد مصباہی عزاری و مولانا عبد المصطفی استاذ البرکاتہ مہارلہ شریف سمیت تمام محبین مرتقی دن و سوق وارو سے تازیت کرتا ہوں یا رب المصطفی جلل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیرہ طریقہ درست علماء مولانا مفتی جائش محمد برکاتہ کو غریق رحمت فرما مولا کریم ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہ محافظ فرما اے اللہ ان کی قبر جنت کا باغ بنے رحمت کے پھولوں سے ڈھٹے پروردگار ان کی قبر تاحد نظر وسیع بنے اور نور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جگ مگاتی رہے پروردگار انہیں بہت ساب مقبرت سے مشرف فرما کر جنت الفردوس نے پیارے حمیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروس عطا کر دے الہ العالمین ان کے سوگ باروں کو سبر جمیل اور سبر جمیل پر عجل جزیل رحمت فرما یا اللہ میرے پر جو کوئی ٹوٹے پھوٹے آغما دے اپنے کرم کے شاہ نشان ان کا عجل عطا فرما یہ سارا جو ثواب جناب رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما باوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سارا عجل ثواب پیرہ طریقت حضرت اللہ مولانا مفتی جائش محمد بارکاتی سمیت ساری امت کو بنایت فرما آمین بجاہدن نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت کے سارے ثواب کے لئے مکتبت المدینہ کی کتاب فیضان نماز پیج نمبر سر سٹھ سے ایک روایت پیج کرتا ہوں حضرت سیدن عبو عبید رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں جب مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو زمین کے مختلف گوشیں یعنی کونے پکار اپتے ہیں اے اللہ ایمان والا بندہ فوت ہو گیا پس آسمان زمین اس پر روتے ہیں اللہ پاک ان دونوں سے ارشاد فرماتا ہے تم میرے بندے پر کس وجہ سے روئے وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب وہ بندہ ہمارے جس گوش ہے یعنی کونے کنارے سے بھی اترا تیرا ذکر کرتے ہوئے گزرا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد دعوت السلامی آپ کی اپنی تحریک ہے اس کے لئے ہمیشہ دعا فرماتے رہیے اور اپنے چانے والوں کو دعوت السلامی کے کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلاتے رہیے اور جب جب مقاملیں اصلہ ابزائی کے لیے اس طرح بھائیوں کی دل جوئی کی خاطر اور رضا علیہ کے لیے افتاور سنت امرے اجتماع میں شرکت کی بھی ترقیب فرماتے رہیے اللہ آپ سب کو خوش شکر آپ کے ادارے کو بھی اللہ کریم ترقی دے جتنے آپ کی ادارے ہوں خوب علمہ پروڈکشن ہوتا رہے اور مسئلہ کے آلہ حضرت مسئلہ کے سنت کا ڈنکہ بچتا رہے اللہ آپ سب کو شاد و آباد پھلتا پھولتا مدینہ کے صدا باہر پھولوں کے سدکے مسکرات رکھیں آمین بجاہی نبی جنمی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ صلو علیہ حبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد